اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہانگشت رحمت اللہ علیہ اور ایک جیلی درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہانگشت رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ درج کیا ہے کہ مکہ معظمہ کی زیارت کے بعد پھکر واپس آئے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ قصبہ الور کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند کریم نے اس کو نماز معاف کر دی ہے فرماتے ہیں میں یہ سن کر اس درویش کے پاس گیا وہاں دیکھا کہ اس کے گرد بڑے بڑے اکابر جمع ہیں میں ان میں سے گزرتا ہوا اس درویش کے سامنے جا کر بیٹھ گیا سلام اس کو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز ہی فرق کرتی ہے درویش نے جواب دیا سید صاحب میرے پاس جبرائیل امین آتے ہیں بہشت کا کھانا کھلاتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کا سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو نماز معاف کر دی ہے اور تم خاصان خدا میں شامل ہو گئے ہو مجھے اس کی بات سن کر فرماتے ہیں بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہا بہودہ مت بکھو سرورِ انبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی اور تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے ہو سکتی ہے تیرے پاس جبرائیل امین نہیں بلکہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں جبرائیل علیہ السلام وہی کے فرشتے ہیں وہ انبیاء اور رسل کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے اور جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ غلازت ہوتی ہے درویش نے کہا وہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے میں نے کہا اس کی حقیقت تجھے بہت جلد معلوم ہو جائے گی اب جب وہ نام نہات فرشتہ تیرے پاس آئے تو لہاول والا قوت اللہ بللہ علی العظیم پڑھنا یہ تعقید کر کے اپنے قیامگاہ پر میں واپس آ گیا دوسرے دن جب میں اس درویش کے پاس گیا تو فرماتے ہیں وہ میرے پاؤں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا جب وہ نام نہات فرشتی آیا تو میں نے لہاول والا قوت پڑی وہ اسی وقت وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کا لایا وہ کھانا میرے ہاتھ سے گر پڑا میرے سارے کپڑے ناپاک ہو گئے یہ سن کر میں نے اس بے نماز درویش سے توبہ کرائی اور جو نمازیں وہ ترک کر چکا تھا ان کی قضا پڑھوائی اور اس طرح وہ میرے مریدین میں شامل ہو گیا آخر عمر تک پھر وہ میرے پاس رہا اور میرے قریب بھی مریدین میں شامل تھا محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ